دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس کھان جیسے جیسے اترپردیس میں چناؤ کری بارہ ہے ویسے ویسے اترپردیس کا سامپردائک سہاد خراب کرنے کی ہر چند کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ ٹکا دھروی کرنک کرائے جا سکے اور ہندو مسلم کر کے پھر سے اپنی ستہ حاصل کی جا سکے آپ کہیں گے کہ اب کیا نیا ہو گیا اب اینٹری ہو گئی ہے مدرسے کی کہا گیا ہے کہ اب مدرسوں کو پیسہ نہیں دیا جاتا صرف مدرسوں کو پیسہ نہیں دیا جاتا اب مندیروں کو بھی پیسہ دیا جا رہا ہے کیونکہ اب اترپردیس کے اندر یوگی رات چل رہا ہے یہ میرا کہنا نہیں ہے کبھی آپ کو لگے کہ اپنے پاس سے بنا کے بول رہا ہے اترپردیس کے پردیس عدیقس ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نام ہے سوتنطر دیو سنگھ جی ہاں عدیتینات یوگی نے ان کو پردیس عدیقس بنوا رکھا ہے یہ ویسی نیتا ہیں اور اس سرکار میں منتری بھی ہیں ان کو لیا گیا ہے کیشہ پرساد موریہ کے سامنے آپ جانتے ہیں کیشہ پرساد موریہ اور عدیتینات یوگی کے بیج 36 کا اکڑا ہے کیونکہ 2017 میں جب چنا ہوئے تھے تو کیشہ پرساد موریہ پردیس عدیقس تھے اور انہی کے چہرے پر چنام لڑا گیا تھا اس لیے او بی سی نے یعنی کہ پچھلے برگ نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا لیکن جیسے ہی چنامی نتیج آئے اگری جاتی سے تعلق رکھنے والے یعنی کہ راجپو جاتی سے تعلق رکھنے والے عدیتینات یوگی کو سی ایم بنا دیا گیا یا یوں کہیں کہ وہ سی ایم بن گئے اور انہیں ڈپٹی سی ایم بنا دیا گیا اس کے بعد عدیتینات یوگی نے او بی سی سماج کے نیتا کو اٹھا کر یعنی کہ سوطندردیف سنگھ کو اٹھا کر پردیس عدیقس بنا دیا اور اپنی کیابنیٹ میں منتری بھی بنا دیا جبکہ اللہ ہمیشہ ہی مستا ہے کہ ایک شخص دو پدو پہ نہیں رہ سکتا خیر ان کی مرضی یہ جسے جو چاہیں بنا دے لیکن کل ملا کے یہ کہ انہوں نے مدرسی کی انٹری کیسے کرا دی ہے کل یہ پہنچ گئے مرزاپور آپ جانتے ہیں مرزاپور میں ویدیہ واسنی کا مندیر ہے جس کے آدھار پہ آج کل مانگ بھی کی جا رہی ہے کہ مرزاپور کا نام بدل دیا جائے جیسے فیض آباد کا نام آئدھیا کر دیا گیا جیسے آباد کا نام پریاغ راج کر دیا جائے ٹھیک اسی طریقے سے مرزاپور کا نام ویدیہ واسنی کا مندیر ہے ویدیہ واسنی کے مندیر میں پوجہ آرشان کرنے کے بعد یہ ایک ہوتل میں پہنچ گئے پریس کونفرنس کر دیا وہاں جا کے جواب دے دیا ویڈیو تو ہمیں مل نہیں پایا لیکن ہم نے اخباروں کی کٹنگ نکال لیا آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں سکرین پہ انہوں نے کہا کہ اب پردیس میں یوگی راج چل رہا ہے اور روگی راج کے اندر مدرسوں کو پیسہ نہیں دیا جاتا ہے صرف مدرسوں کو پیسہ نہیں دیا جاتا ہے مندیروں کو بھی بجٹ دیا جا رہا ہے پیسہ دیا جا رہا ہے یہ انہوں نے بیان دیا ہے ان کے بیان کے کئی معنی نکلتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے ان کا یہ بیان جو ہے وہ اُبھر کے کہاں سے آیا اس کے جو سوچ ہے پیچھے کی وہ کہاں سے آئیے دیکھیں انہوں نے بات کی ہے مدرسے کی اور مندیروں کی لیکن اس سے پہلے تین اومبر کے دن جب آدیتنات یوگی کھڑے ہوئے تھے ایوڈیا میں وہاں پہ لیزر شو کرا رہے تھے وہاں پہ بارہ لگ دیے جلبا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اب قبرستان پر پیسہ کھرچ نہیں ہوتا ہے قبرستان کی باؤنڈری بنانے پر پیسہ کھرچ نہیں ہوتا ہے اب مندیر بنانے پر پیسہ کھرچ ہوتا ہے تو جیسا میں نے بتایا کہ یہ آدیتنات یوگی کے بنائے ہوئے ہی پردیس ادیق سے انہی کے بنائے ہوئے منتری ہیں تو اس سے ایک قدم آگے جا کے انہوں نے بھی اس میں مدرسے کی انٹری کر دی ہے کوئی برا نہ ہوگا ایک دو دن بعد کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کا نیتہ مسجد کو لے کے کچھ بولنے لگ جائے کہ پچھلے سرکار میں مسجدیں بنتی دی اس سرکار میں مندیر بنتے ہیں کچھ یہ کہنے لگ جائیں کوئی غریز مت کیجئے گا لیکن یہ سوچ ابر کے وہیں سے آئی ہے حالانکہ اس کو اور تھوڑا سر پیچھے جا کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے سامنے ایک بیان آئے گا آدیتناتیوگی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ راشن پہلے اببا جان بولنے والے کھا جاتے تھے آپ جانتے ہیں کس کمیونٹی کے لوگ اببا جان بولتے ہیں سیدھے طور پر بتا دیں آپ کو کہ مسلمان ہی بولتے ہیں تو انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو راشن پہلے ملتا تھا وہ مسلمان کھا جاتے تھے تو یہ تمام چیزیں دیرے دیرے بڑھ رہی ہیں پہلے راشن اور اببا جان آیا پھر قبرستان اور مندر آئے اور اب مدرسہ اور جو ہے مندر آ چکے ہیں آگے اب مسجد یا مندر آئیں گے کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن خبر کے تیسرے حصے میں یہ جان لیتے ہیں کہ کیا واقعی میں مدرسوں کو لے کر یوگی سرکار کوئی بجٹ نہیں دیتی ہے کچھ خبریں آپ کے لیے نکالی ہیں تھوڑا سا آپ کے سامنے سکرین پہ رکھ رہا ہوں دیکھ لیجئے گا ان خبروں کے مطابق یوگی سرکار مدرسوں کو ہائی ٹیک کرنا چاہتی ہے اس کے لیے اس نے ایک پورٹل لانچ کر دیا ہے اس کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ فرضی مدرسے چلا رہے ہیں جو زمین پہ کئی نظر نہیں آتے ہیں کاغذوں میں نظر آتے ہیں اور سرکار سے وہ لوگ پیسہ لیتے ہیں ایسے مدرسوں کا ستیہپن کرائے جائے گا یعنی کہ یوگی سرکار مدرسوں کے لیے کام کر رہی ہے اس نے باقاعدہ ایک بجٹ جاری کر رہا تھا یہ الگ بات ہے کہ سال ہو سال وہاں پڑھانے والے ٹیچرز کو تنکھا نہیں مل پاتی ہے اور عربی فارسی مدرسہ بوڑ کا جس طریقے سے وکاس ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے وکاس نہیں ہو پا رہا ہے اسی کرم میں اگر ہم دیکھیں کہ موڈی سرکار کیا کرتی ہے تو موڈی سرکار کے مختار عباس نکوی وہ بھی مدرسوں کو ہائی ٹیک کرنے کے لیے وہاں پہ اچھ شکشہ یعنی کہ عربی فارسی کے علاوہ دھارمک تعلیم کے علاوہ وہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ گھنٹ پڑھائے جائے ہندی پڑھائی جائے انگلیش پڑھائی جائے ویجیان پڑھائی جائے تمام سبجیک پڑھائی جائے یہ کوششیں کر رہے ہیں تو ایک طرف تو یہ کر رہے ہیں اور ایک طرف اس سرکار کا منتری کھڑے ہو کے مدرسوں کے بارے میں اس طریقے کی بات بول رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ مدرسوں کو نشانہ جو بنایا گیا ہے اسے کیسے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے دیکھیں مدرسا کوئی دھارمک اسطل تو ہے نہیں مدرسا کوئی دھارمک اسطل تو ہے نہیں ہندی میں آپ پاٹسالہ کیا سکتے ہیں مدرسا کیا سکتے ہیں یعنی کہ کل ملا کے یہ ہوا اسکول اگر سرکار اسکول پر کوئی بجٹ خرچ کر رہی ہے تو اس کی تلنا کسی مندر سے کیسے کی جا سکتی ہے اس کی تلنا کسی دھارمک اسطل سے کیسے کی جا سکتی ہے لیکن سوہتانتر دیو سنگھ سوہتانتر ہیں کچھ بھی بول سکتے ہیں آدھتینات یوگی کا آشرباد ان کے اوپر ہیں تو وہ اس طریقے سے تلنا کر کے کیا غلط نہیں کر رہے ہیں کیا ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جانا چاہیے کیا کھل کاری ہوگی سرکار کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ جو ہمارا منتری کہہ رہا ہے ہم بھی وہی کرتے ہیں ہم مدرسوں کے لئے کوئی کام نہیں کرتے ہیں ہمارے دور میں مدرسیں نہیں چلیں گے یہ بات کیا اہم طور پر اُبھر کر سامنے نہیں آنی چاہیے اب ایک دلچسپ تصویر ہے یتین عرسیمانند گری سے جڑی ہوئی دیکھ لیجئے آپ کہہ رہے ہوں گے اکھاڑے سے مہا مدلشور کی اپادی مل گئی تو یہ اب ہو گئے گری کل یہ پہنچ گئے سہارنپور سہارنپور کے دیو بند پہنچ گئے سب اور دیو بند پہنچنے کے بعد انہوں نے وہاں ایک بیان دیا مجھے لگتا ہے اس سے بہلا آپ کو جاننا چاہیے دیو بند میں کہاں گئے دیو بند میں دیویکنڈ ایک علاقہ ہے وہاں پہ ایک آشرم بنا ہوا ہے جو مندیر بھی آشرم بھی ہے مہا کالیشور نات جان مندیر آشرم ہے وہاں پہ گئے وہاں پہ انہوں نے جو بھی پوجہ آرشنا کرنے تھی اس کے بعد پہنچ گئے کسی ہٹل میں اور انہوں نے لمبی چوڑی پریس کونفرنس کر ڈالی انہوں نے کہا کہ دیو بند سمیت جتنے بھی مدر سے چل رہے ہیں یعنی کہ دار علوم دیو بند جو ہے بڑا مدرسہ اس کے سمیت جتنے بھی مدر سے دیشپر میں چل رہے ہیں ان کو بند کرنا چاہیے یہ انہوں نے مانگ کر دی تو ان کی اس مانگ کو کیسے دیکھا اور سمجھا جائے سکتا ہے میرے ذہن میں دو چیزیں آتی ہیں پہلی یہ کہ بھئیہ جب ستہ میں بیٹھے لوگ مدرسوں کے بارے میں ایسے بول رہے ہیں تو انہیں کے پروپیگنڈے ایجنڈے کوئی آگے بڑھا رہے ہیں کچھ غلط تو کر نہیں رہے ہیں اگر وہ سنبھل کے بولیں تو شاید ان کی حمد نہ ہو پائے لیکن ان کو حوصلہ وہیں سے مل رہا ہے دوسرا سیدھے طور پہ آپ ان کے بیان کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف تین مقدمے درج ہو چکے ہیں غازی آباد میں ایسے پورے پردیس میں بات کریں تو درجنوں مقدمے درج ہیں لیکن غازی آباد جہاں پہ یہ خود بیٹھے ہیں سوہمبو مہنت بن کے ڈاسنا کے دیوی مندر میں وہاں کے مسوری تھانے میں تین مقدمے ان کے خلاف جو ہیں درج ہو چکے ہیں سگست کو مقدمے درج ہوئے تھے لیکن ابھی تک اس میں کوئی کاروائی نہیں کی گئے یہ ایلگ بات ہے کہ اب ان کے خلاف گنڈا ایکٹ کی کاروائی کی جا چکے اور پولیس ان کے خلاف ایکشن کرنا چاہتی یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے گھوم رہے ہیں کبھی پنچائتیں کر رہے ہیں تو اس طریقے کا بیان دے کر یہ ستھا کو خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ستھا ان پر اپنی کرپا بنائے رکھے اور پولیس جو ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے پاوے اور سب سے آخر میں پرانا پروپیگنڈا ایجنڈا تو ہے ان کا جب تک کہ یہ نہ کہیں مسلمانوں کے بارے میں کچھ تو اپنے آپ کو صحیح کیسے دکھائیں مِتھون چکرپرتی کی فلم چل رہی ہے سیدھے دور پہ گئی ہے ویلین جب تک کچھ کرے گا نہیں تو ہیرو تب تک کیا کرے گا پہلے ویلین سامنے کھڑا کرنا پڑے گا تب ہی آپ کو اپنے آپ کو ہیرو دکھانا پڑے گا تو یہی سب چل رہا ہے مجھے لگا کہ آپ کو روبرو کرائے جائے بنے لے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا بلست مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا ہاں سے فلال ابھی مجھے دیں اجازت